تو ہیلو فرنز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ لوگ اچھے ہیں بڑی ہاں فاس کلاس دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو تیبی سے ریلیٹیڈ کس کوشنز کی انسر دینے والا ہوں کیونکہ کئی لوگوں کی کمنٹس آ رہے تھے کافی دنوں سے کہ بھائی ہم نے تیبی سے کیش بیک اپنے بینک اکانڈ میں ٹاسفر کر تو دیا ہے پانچ دن ہوگا کسی کو سات دن ہوگا کسی کو دس دن ہوگا بٹ ابھی تک میرے بینک اکانڈ میں کیش بیک آیا نہیں ہے دوسرا کوشن یہ بھی کافی آتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایٹی ایم کارڈ نہیں ہے بینک اکانڈ نہیں ہے کیا میں اسٹالمنٹ پہ سامان لے سکتا ہوں تیبی کے ثروح تیبی پہ ریجسٹریشن کر سکتا ہوں اس طریقے سے کئی سارے کوشنز ہیں جو جس کا میں انسر اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو آپ کو ویڈیو کے آخری تک بندے رہنا ہے اور ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں پہلی پار آئے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ تیبی ایک ویب سائٹ ہے ایک ایپ ہے جس کے ثروح آپ آن لائن انسٹالمنٹ پہ کوئی بھی سامان لے سکتے ہیں سعودی اربیہ میں یو اے ای میں کتر میں کوئیت میں بہرین میں ایجپٹ میں ان ساری کنٹریز میں آپ تیبی کے ثروح آن لائن کوئی بھی سامان لے سکتے ہیں تین ہزار تک کا منیمم پچاس ریال پچیس ریال سے لے کر تین ہزار تک کا آپ انسٹالمنٹ پہ سامان لے پاتے ہیں تیبی کے ثروح وہ بھی آن لائن پھر حال دوستو یہ کافی ایپ ہے جس پہ یہ ایولیول ہے جیسے نون ہے اس کے بعد کارٹلو ہے سٹائلی ہے اور بھی کئی سارے ایپ ہے اور آنے والا ٹائم میں اور بھی زیادہ ایپ ہوں گے جس کے ثروح آپ تیبی سے انسٹالمنٹ پہ سامان لے سکتے ہیں زیرو انٹریسٹ پہ تین ہزار تک کا سامان آپ لے سکتے ہیں پچاس ریال سے لے کے تین ہزار تک کا سامان آپ کچھ بھی سامان ہو سکتے ہیں آپ کا موائل فون ہو ہیٹ فون ہو بلوتوز ہو لائپ ٹاپ ہو کیمرہ ہو کپڑے ہو یوتے ہو ادھر کئی ساری چیزیں ہیں جو بھی اولیول ہے انسٹالمنٹ پہ وہ ساری چیزیں دوستو آپ لے سکتے ہیں تیبی کے ثروح انسٹالمنٹ پہ تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے تیبی پہ ریجسٹریشن نہیں کیا ہے تو دیر نہ کریں فٹا فٹ اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں جائے وہاں پہ تیبی لنک مل جائے گا تیبی لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک پیج کھل کے آئے گا تھوڑا سا سکرل کرنے کے بعد آپ کو ایکسپٹ انوائٹ کا آپشن مل جائے گا اس پر کلک کر کے آپ کو ریجسٹریشن کر لینا ہے ریجسٹریشن کرتے ہی آپ کو مل جائے گا 25 ریال کا کیش بیک چاہے آپ سعودی عرب میں ہیں یو اے ای میں ہیں کتر میں ہیں کویت میں ہیں بحین میں ہیں ہر کلک کرنے کے بعد وہاں کا نمبر ڈالنا ہے نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو اٹی پی آتا ہے اٹی پی وغیر ڈال کے ویریفائی کر لینا ہے ا ہے اٹین آپ کو مل جاتا ہے 25 ریال کا کیش بیک اس کے بعد دوستو جو آپ کو کیش بیک ملے ہے چاہے آپ میری ریو آگی ہے دوستو ویڈیو کا description مجھے ویڈیو کا لنک میں نے دیا ہوا ہے ویڈیو آپ کو watch کر لینا ہے کیونکہ اپ میں اپنے پر آگیا ہے وہاں پر آپ کو cashback transfer کرنے کا option نہیں مل رہا اس لیے اس پر میری حالی ویڈیو آگئی ہے آپ کو ویڈیو کی description میں دیکھیں لنک مل جائے گا ویڈیو کو watch کر لینا ہے کہ آپ کو cashback transfer کیسے کرنا ہے اس کے بعد دوستو کئی لوگوں کی messages comments تھے کہ cashback ہم نے transfer تو کر لیا ہے چار دن ہوگا ہے پانچ دن ہوگا ہے سات دن ہوگا ہے دس دن ہوگا ہے بٹ ابھی تک میرا کیش بیک میرے بینک ایک آنٹ میں نہیں پہنچا ہے تو دوستو بلکل گھپرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے ٹرانسفر کر دیا ہے آپ کو کانفرمیشن میسیج آ گیا ہے تو دوستو بس آپ کو صبر کرتے رہنا ہے مطلب آپ کو مینیمم پانچ دن پانچ سے چھ دن مینیمم ہے اور میکسیمم پندرہ دن ہے جہاں دوستو کئی بار کوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے بٹ ایسا بہت کم ہوتا ہے نا کے برابر ہوتا ہے سو میں سے صرف ایک پرسنٹ ایسا ہوتا ہے کہ دس دن پندر دن لگ جاتا ہے باقی آٹھ سے دس دن کے اندر میں آپ کا کیش بیک آپ کے بینک ایک آنٹ میں ڈائریکٹ ٹانسفر ہو جاتا ہے بلکل گھپرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھے کومنٹس کر کے بتا سکتے ہیں بینک ایک آنٹ نہیں ہے میں انسٹالمنٹ پر سامان کیسے لوں تو دوستو میں نے کئی بار آپ کو بتا دیا ہے کئی ساری میری ویڈیوز ہے کہ اگر آپ کے پاس ویلیڈ اکامہ ہے دین دوستو آپ ایزیلی انسٹالمنٹ پر تیبی کی ضرور سامان لے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کے پاس بینک ایک آنٹ نہیں ہے یا پھر آپ کے پاس سیلری ایٹی ایم ہے جس میں سی وی وی نمبر نہیں ہوتا ہے تو بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے دوستوں کے پاس تو ہو گئی جس پہ سی وی نمبر ہونا چاہیے یعنی آپ کے ایٹی ایم کی پیشی تین ڈیزٹ کا نمبر ہوتا ہے اسی سمجھ سی وی نمبر کہتے ہیں جس ایٹی ایم پہ سی وی نمبر ہے چاہے وہ ایس ٹی سی پے کا ایٹی ایم ہو یا پھر کسی بینک کا ایٹی ایم ہو اگر ہے آپ کے پاس تو آپ ایزیلی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کے ایٹی ایم کارٹ سے دوسرے کے بینک سے بھی لے سکتے ہیں بس آپ کو تیبی پہ جو ریجیشن کرنا ہے آپ کو اپنے اکامے سے کرنا ہے آپ کو اپنے اپشار ایڈی سے کرنا ہے باقی آپ ایٹی ایم کسی کا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو دوستو بس اتنا ہی اس سے جو اور بھی کوئی کوشن آپ کو لگتا ہے تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے اسٹرگرام پہ ڈیریکٹ میسیج کر سکتے ہیں تو دوستو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اور ہاں دوستو سبسکرائب ضرور کریں